اسلام علیکم میواز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ خیرے سے ہوں گے میواز آج ہم تیار کریں گے سادہ چائنیز جاول تو اس میں ہمیں چیزیں بھی کام ضرورت پڑیں گی اور انشاءاللہ یہ بہت ہی امدہ اور لذیذ تیار ہوں گے بہت خوشبودہ تیار ہوں گے آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے کسی بھی سٹیپ کو آپ نے سکت نہیں کرنا ہے اب ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیمی یہاں پر یہ چیزیں ہیں جو میں نے لی ہوں ہیں جو کہ آج ہم چائنیز جاول میں ایٹ کریں گے تو ساب سے پہلے یہاں پر مطر تو اب ہم مطر کے دانے نکال لیتے ہیں مطر میں نے بہت زیادہ نہیں لیے ہم نے تھوڑی تھوڑی چیزیں اس میں ایٹ کرنی ہے چونکہ ہم نے چیکن اس میں تھوڑا زیادہ ایٹ کرنا ہے اس لیے باقی سبزیوں جو ہیں وہ میں نے تھوڑی ایٹ کی ہیں کیونکہ اکثر بچے جو ہوتے ہیں وہ سبزیوں کو پسند نہیں کرتے تو ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑی بہت سبزی ایٹ کیا کریں تاکہ اس طریقے سے ان کی عادت بن جائے تھوڑی تھوڑی کھانے کے لیے یہاں پر ہم نے یہ مطر نکال لی ہیں سارے تو اب ہم یہاں پر اس کو ایک سائٹ پر اکٹھے گا لیتے ہیں اور اب آئیے گاجر کے باری تو یہاں پر میں نے ایک بڑے سائز کی گاجر لیے اب ہم اس کا بھی چھلکہ اتار لیتے ہیں آرام سے اب ہم اس کو چھل لیتے ہیں تو آرام ارام سے ہم نے اس کو چھلنا ہے تاکہ گاجر جو ہے وہ ہماری زائے نہ ہو جائے دیکھئے بلکل ہم نے گاجر کو اچھے سے چھل لیا ہے اس کو ساپ کر لیا ہے تو اب ہم نے کرنا ہی ہے کینٹ پر ہم نے اس کی جو گھٹلی ہوتی ہے یہ ہم نے نکال دینی ہے تو یہ کیونکہ اچھی نہیں لگتی تو اب ہم نے بری گاجر کو کاٹنا ہے اسے زیادہ موٹا نہیں کاٹنا ہونا ہی بہت بری بلکہ ہم نے درمیانے سائز میں اس کے پیس تیار کرنا ہے یہ دیکھئے جیسے کہ میں اسے کاٹ رہی ہوں آپ نے اسی طریقے سے گاجر کو کاٹنا ہے اور ایک گاجر کافی ہے زیادہ گاجر اس میں ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ چاولوں میں زیادہ گاجر اچھی نہیں لگتی اس لئے ہم نے ایک گاجر لیے اور ہم نے اس کو بلکل درمیانے سائز میں کاٹ لیا ہے تو اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ گاجر کو بھی ہم نے کاٹ لیا اور مٹر بھی ہم نے نکال لیا ہے تو ایک اتھاری میں ہم نے یہ ساری چیزیں نکال لیا کہ ان کے چاولوں میں تیزے یہ سب چیزیں ہم نے ایک اٹھے ہی اٹھ کرنی ہوں گے اور آج اس طریقے سے چائنی چاول میں آپ کو تیار کرنا سکھوں گے یہ طریقہ بہت ہی آسان ہے اس میں ہم نے کسی بھی سبسی کو اکثر لوگ جو ہوتے ہیں ہم وہ علیہ دہ لیہ دہ بوائل کرتے ہیں تو ہم نے یہ کام بھی نہیں کرنا نہ علیہ دہ بوائل کرنا ہے اور نہ ہی انہیں علیہ دہ سن کو فرائی کرنا ہے بلکہ آج بہت ہی آسان طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی کہ چائنی چاول کیسے تیار کیا جاتے ہیں تو چائنی چاول میں جو چیزیں ہمیں اٹھ کر رہے ہیں وہ بھی معمولی سی ہیں کوئی زیادہ مہنگی نہیں ہے اب یہاں پر شملہ میرچ ہے تو شملہ میرچ کو ابھی ہم نے کارڈ لینا ہے درمیان سے کارڈ لگانا ہے اس کا تو یہاں پر اب ہم نے شملہ میرچ جو ہے وہ میں اس میں پوری اٹھ نہیں کروں گے بلکہ میں نے ہاف شملہ میرچ اس میں اٹھ کرنی ہے اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ پوری بیس میں اٹھ کر سکتے ہیں ورنہ زیادہ ضرورت نہیں ہے کیونکہ چاولوں میں ٹیسٹ کے مطابق یہ تمام چیزیں ہم اس میں اٹھ کر رہے ہیں اور شملہ میرچ کو بھی ہم نے نہ ہی تو زیادہ باریک کرنا ہے اور نہ ہی بہت موٹا کٹنا ہے بلکہ درمیانے سائز میں اس کو کٹنا ہے اگر آپ کو شملہ میرچ زیادہ پسند ہے تو آپ پوری بیس میں اٹھ کر لیں یہ تمام چیزیں جو ہیں اس میں میں نے ایڈ کی ہے تو اب شملہ مشکو بھی ہم نے کٹ لیا ماشاءاللہ تو کتنی پیاری یہ ساری چیزیں لگ رہی ہیں ایک تھالی میں تو اب آئیے جناب پیاز کی باری تو پیاز میں نے ایک لیا ہے تو اس کا سائز جو ہے جو نہ بہت بڑا ہے اور نہ بہت چھوٹ ہے بلکہ درمیانے سائز کے ہم نے ایک پیاز لیا ہے اب ہم اس کا چلکہ اتار رہے ہیں تو تھوڑے ایتیاں سے چوریسلی چلا رہی ہوں کیونکہ یہ بہت تیز ہے کہ یہ ہاتھ پہ کٹنا لائے جائے کیونکہ پہلے بھی لگ چکے ہیں اسی وجہ سے تو ہم نے ایک پیاز اس میں ایڈ کرنا ہے کیونکہ چابلوں میں زیادہ پیاز ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس لئے ہم نے ایک ہی پیاز لیا اور اس کا چلکہ اتار لیا ہے تو اب ہم ٹیماٹر کو کٹ رہے ہیں تو ٹیماٹر بھی میں نے ایک بڑے سائز کر لیا ہے اور فول ریڈ ہے اور فول ریڈ کلر میں اس لئے لیا ہے کیونکہ یہ ہری سبزوں میں تو بہت ہی خوبصورت لگتا ہے تو ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کے خوبصورتی بھی کہ کس طریقے سے یہ شملہ میرچ اور مٹر کے دمیان کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ریڈ کلر تو فول سائز کا میں نے ٹیماٹر کے لیا اور فول ریڈ لیا ہے اب ہم نے اس کو کٹ لیا ہے ادرک کی باری تو ادرک کا جو آپ پیس دیکھ رہے ہیں آپ نے اتنی ادرک لینی ہے اس سے کم نہیں لینی تو ادرک کا چلکہ ہم نے اچھے سے اتار لینا ہے ادرک زیادہ نہیں ہے بلکہ نارمل ہے اتنی تو ایڈکر نہیں چاہیے تو یہاں پر یہ تمام جو مسالے ہیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور ہر ایمیج یہ بھی ہم اس میں کٹ کر ایڈ کریں گے اب ہے لیسن کے باری تو لیسن کو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ لیسن جو ہوتا ہے وہ ہم درمیان میں سے کٹ لگا کر پھر چلکہ اس کا اتار کریں اس سے تھوڑی آسانی ہو جاتی ہے چلکہ اتارنے میں اور جب ہم اس کو ہمام دستی میں پیس دے ہیں تو پیسنے میں بھی یہ تھوڑا جلدی پیس جاتا ہے تو اس کا بہت زیادہ فائد ہوتا ہے اس لئے ہم نے یہ تمام جو لیسن میں آپ کو دکھایا تھا میں نے آپ کو وہ سارا ہم نے اس کا چلکہ اتار لیا ہے اور اس کو ہم نے تیار کر لیا ہے تو ہم ماشاءاللہ دیکھیں تمام چیزیں جو ہیں مطلب کہ چائنیز آول میں ہاتھ جو ہم نے چیزیں اٹکنی ہیں وہ ساری تیار ہو چکی ہیں یہاں پہ ٹمارٹر ہے شملہ میرچ ہے لیسن ہے ساتھ اگاجر موٹر ادرک ہری میرچ اور پیاز تو ان تمام چیزوں کو میں نے اچھے سے ان کے چلکے اتار رہے ہیں ان کو میں نے ان کے سائز کا مطابق کر لیا ہے اس میں کوئی ایسا ضروری نہیں تھا کہ ہم سائز کا احتیاط رکھیں بلکہ جس سائز میں آپ کو پسند دوں تو اور اگر آپ کے چیزیں کامیہ زیادہ ہوں تو آپ اسئے کی مطابق زیادہ خ Pengacs زیادہ بھی کر سکتے removal لیکنِ Niウ روز شملہ ساری بھی کامیہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو یہ میں آپ کو دکھا چکی اوہیں چیکن کی طرف تو چیکن میں نے لیا ہوا ہے یہ بھی تقریباً ہاف کیجی سے تھوڑا زیادہ ہوگا اور اس کے میں نے چھوٹی چھوٹی بوٹیاں تیار کر لیا ہے کیونکہ یہ تھوڑا بڑے سائز میں اچھا نہیں لگے گا کیونکہ آج ہم نے چاہی نیز چاول تیار کرنے ہیں تو اس میں زیادہ پڑی جو بوٹی ہوتی ہے بڑے سائز کی وہ اچھی نہیں لگتی تو اس لیے ہم نے چھوٹے سائز کی بوٹیاں جو تھی وہ ہم نے وہی سے شرپ سے ہی چھوٹی کروا لیا تھی اور چیکن کو میں نے اچھ ضروری ہوتا ہے اچھے سے اس لیے ہم نے دھولیا مثلا ہم نے چھل کر کار لیے تھی رہ گیا تھا صرف پیاس تو اب آئے پیاس کے باری تو پیاس کو بھی ہم کاٹ لیں ہیں یہ دھوڑے لمبا سائز کیا میں تو اسی سائز میں کاٹتی ہوں تو اگر آپ بھری کرتے ہیں یا جس طریقے سے کاٹتے ہیں وہ آپ کا اپنا طریقہ ہوگا میں تو اسی طریقے سے کاٹتی ہوں اور مجھے یہی طریقہ بیسٹ لگتا ہے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اسے چھوٹا کاٹیں بھری کرتے ہیں جو بھی کرنے تو ہم نے فرائی ہے یہ فرائی ہوتے ہی اچھے سے تیار ہو جاتے ہیں تو میں نے ان کو موٹا نہیں کاٹا بلکہ آپ دیکھ رہے ہوں کہ تھوڑا بھریک ہی کاٹ ہے تو اس طریقے سے ہمارا پیاس کاٹ کر اب تیار ہو چکا ہے ماشاءاللہ دیکھئے تو ہم چلتے ہیں یہ لیسن ادرک کی طرف لیسن ادرک ہم پیسٹ تیار کر لیتے ہیں یہاں پر دو لیسن ادرک کو میں نے چل لیا تھا اور ان کو میں نے دھو لیا دھو کر اچھے سے اب ہم اس کو پیس رہے ہیں تو ہم اسے اچھے سے پیس لینا ہے وہ تھوڑا زیادہ ٹائم نہیں لگی گا چار سے پانچ منٹ لائے جاتے ہیں یہ تین سے چار منٹ ماشاءاللہ دیکھئے ہم نے اچھے سے اس کو پیس لیا ہے تو بہت زیادہ بہت زیادہ اسے بھری کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسا کہ یہ ہلوہ تیار ہو جائے بلکہ تھوڑا تھوڑا تو اس میں موٹا موٹا نظر آنا ہی چاہیے اور اس کے خوشبو پھر بہت ہی اچھی آتی ہے جب اسے ہم فرائی کرتے ہیں تو آپ نے بھی کہنا یہ ہے کہ آپ نے اس کا بلکل ہلوہ تیار نہیں کرنا بلکہ تھوڑا تھوڑا رہنا ہی دیجئے تو اب چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف یہاں پر میں نے چاول ہی ہویا ہے یہ چاول میں نے بھگو کر رکھ لیا ہے کیونکہ ہم نے تمام مسائلہ جو ہے وہ تیار کر لیا ہے جو کہ میں آپ کو دکھا چ کیوں کہ اب ہم نے یہ تمام مسائلہ تیار کر لیا ہے اب ہم نے چاولوں کو اینڈ پر بھگو ہونا ہے کیونکہ اتنے میں جب ہم تمام مسائلے تمام چیزیں فرائی کریں گے تو اس سے پندرہ سے بیس منٹ تو لگ ہی جائیں گے تو پندرہ سے بیس منٹ تو ہمیں چاولوں کو بھگو کر رکھنا ہی چاہیے تو یہاں پر ہم نے چاول بھگو دیئے تو اب ہم چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف تو اب یہاں پر لی ہم نے اپنے خوبصورت پیارہ سا پتیلہ اور یہاں پر میں نے نیچے فلم ج کر رہے ہیں آئل تو آئل بھی ہم نے اپنی ضرورت کے مطابق چاولوں کے مطابق اس کے حساب کے مطابق اس میں اٹ کرنا ہے کیونکہ چاولوں میں زیادہ جو آئل ہوتا ہے گی ہوتا ہے وہ اچھا نہیں لگتا تو اس لیے یہاں پر آپ نے اب ہم نے اس میں ہاف کے جی کے مطابق یہ تقریباً ایک چمچ ہوگا ایک بڑے سائز کا چمچ ہم نے لیا تھا تو وہ ہم نے اس میں اٹ کر لیا اگر ہمیں کم یا زیادہ لگے گا تو ہم کم تو پڑھ سکتے لیکن زیادہ تو نہیں ہے تو ہم اس میں مزید بھی اٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر آئل کو ہم نے اچھا سکرم کر لیا اب ہم نے اس میں وہ ایک پیاس جو ہوں کہ ہم نے ایکارڈ رکھا تھا وہ اب ہم اس میں اٹ کر چکے ہیں تو یہاں پر اب ہم نے پیاس کو اچھے سے فرائی کر لینا ہے جب تک کہ یہ لائٹ گولڈن براون نہ ہو جائے تب تک ہم نے اس میں دوسری چیز کو اٹ نہیں کرنا تو اب اس کو هونیں دیتے ہیں جناب فرائی تو ماشاءاللہ دیکھیں لائٹ گولڈن براؤن ہو چکے ہیں تو اب ہم اس میں ایڈ کر چکے ہیں لیسن اڈرک کا پیسٹ تو لیسن اڈرک کا پیسٹ یہ تقریبا دو ٹیبل سپون تھا جو کہ ہم نے تیار کیا تھا اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہیں کیونکہ جیسے ہی ہم لیسن اڈرک کا پیسٹ اس میں ایڈ کرتے ہیں تو خوشبو تو بہت ہی پیاری آتی ہیں لیسن اڈرک تو ہونا ہی چاہیے کیونکہ اس کے بغیر تو کوئی بھی چیز جو ہم تیار کرتے ہیں وہ تو بالکل ہی اس میں زائقہ نہیں آتا تو اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ اب ہم نے ان کو بھی لائٹ گولڈن براؤن کر لینا ہے لیسن اڈرک کی پیسٹ کو بھی تو اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈال چکے ہیں کیونکہ امام دستی میں مسارہ لگا ہوا تھا تو وہ زائن ہو پہلے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ریسک جو ہوتا ہے وہ زائے نہیں کرنا چاہیے ہمیں پیالیاں اچھے سے صاف کرنے چاہیے تو لو جی اب یہاں پر یہ تمام مسارہ تیار ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں ٹوماٹر اور ٹوماٹر کے ساتھ ہی اب ہم نے اس میں چیکن بھی ایڈ کر دینا ہے جو کہ ہم نے دھو کر اچھے طریقے سے رکھا ہوا تھا تو اب ہم نے ان تمام چیزوں کو اچھے سے زیادہ ٹائم نہیں بلکہ ہم نے تین سے چار منٹ کے لیے ایسے چمچ ہیلاتے رہنا ہے اور ان کو ہم نے فرائی کرتے رہنا ہے تو دیکھئے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جیسے ہم نے اس میں چکن اٹ کیا تو چکن کا کلر کیسے بدلنا شروع ہو جاتا ہے تو اب ہم نے اس کو ہلکا ہلکا فرائی کرنا ہے تین سے چار منٹ کے لیے اور ساتھ ہم نے چمچ کو ہیلاتے رہنا ہے آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تو اب یہاں پر ہم اٹ کر رہے ہیں نامک وان ٹیبل سپون تو آپ نے یہاں پر توجہ سے مسالے جو ہیں وہ ان کو اور سے توجہ سے آپ نے سننا ہے کہ آج ہم چائنی چاہا جو کہ بلکل ہم ساتھا تیار کر رہے ہیں تو اس میں ہم نے کون سی چیزیں کیسے اٹ کرنی ہے تو یہاں پر ہم نے وان ٹیبل سپون ہم نے اس میں لال مرچ پاودر اٹ کر دیا ہے وان ٹیبل سپون اس میں ہم نے لال مرچ پاودر اور ہاف ٹی سپون اب ہم اس میں ہلدی اٹ کر رہے ہیں تو یہاں پر آپ نے چیزوں کو توجہ سے سنا ہے اور جو آج ہم چاہیے نہیں چاہلا دیا کریں گے انشاءاللہ بہت ہی اندہ ہوں گے اور وان ٹیبل سپون ہم نے گرم مسالہ اس میں ایٹ کر لیا ہے تو ساتھ ہی اب ہم اس میں ایٹ کر رہے ہیں وان ٹیبل سپون اس میں ہم نے زیرا پاودر زیرا پاودر بہت ضروری ہے یہ ہونا چاہیے کیونکہ اس سے فلیور جو ہوتا ہے وہ بہت ہی اچھات ہے اور ساتھ ہی اب ہم اس میں ایٹ کر رہے ہیں ہاف ٹی سپون آپ نے توجہ سنے کہ ہاف ٹی سپون ہم نے یہ کالی میچ پاوڈر ہے یہ ہم نے اس میں اٹھ کرنا ہے تو یہ تھے تمام مسائلیں جو کہ ہم نے اٹھ کر لی ہیں اور اب ہم نے اس میں اٹھ کرنی ہے یہ تمام سوری تو اب ہم اس میں چمچ کو اچھے سہی لائیں گے تو چمچ کو ہم نے اچھے سہی لائے گا تھوڑی دیر کے لیے اس کو فرائی ہونے دینا ہے کیونکہ اب ہم نے اس میں مسائلیں اٹھ کی ہیں تو یہ چیکن میں اچھے سیراج جائیں یہ مسالیں تو تین سے چار منٹ کے لیے مزید اب ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے تو تب تک کے لیے انتظار کرتے ہیں تو اب تمام مسالیں اچھے سفرائی ہو چکے اب ہم اس میں وہ سب سے ایڈ کر رہے ہیں شملا میچ مرٹر اور گازہ جو کہ میں کاٹ کر رکھوئی تو تو وہ تمام چیزیں اب ہم نے اس میں ایڈ کر لی ہیں اور ایڈ کر پھر ایڈ کر کے پھر ہم نے وہی واپس سے کام کرنا ہے کہ پھر سے ہم نے ان کو تھوڑی دیر کے لیے اچھے سے بھون لینا ہے کیونکہ چیکن کو تو ہم نے پہلے اچھے سفرائی کر لی ہے اب ہم نے اس میں یہ سبزیں جو ڈھا رہی ہیں تو ان کو بھی اچھے سفرائی ہے سبزیوں میں میں نے مزید کچھ ایکسٹرائی ایڈ نہیں کیا جیسے بندگو بھی ہوتی ہے اور آلو وغیرہ تو ماشاءاللہ دیکھئے تمام سبزی جو ہیں وہ اچھے سفرائی ہو چکے ہیں اور اس کا آل جو ہے وہ آپ نے چڑھایا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو اب ہم نے اس میں اٹھ کرنا ہے پانی چونکہ میں نے اڑائی گلاس جو تھے چاولوں کے وہ میں نے تیار کی ہیں تو اس کے لیے اب ہم نے پانچ اور سوری چار گلاس ہیں یہ پانی کے جو میں اس میں اٹھ کیا چکی ہوں تو پانی اٹھ کر کے اب ہم نے ان کو اچھے سے حل کر لینا ہے تاکہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اچھے سے حل ہو جائیں تو اب ہم نے اس پر ڈھکن دے کر اسے تھوڑی دیر کے لیے اُبلنے دینا ہے تاکہ جو اس میں مٹر ہیں وہ اچھے سے اس میں گھل جائیں کیونکہ اگر گھنے ہنگے نہیں تو کچھے رہ جائیں گے تو اب دیکھتے ہیں ما شایلہ پانی میں بوائل آ چکے ہیں لیکن ابھی میں نے چیک کیا ہے جو مٹر ہے وہ تھوڑا کچھا ہے تو اب ہم اس میں پہلے نمک اٹھ کر لیتے ہیں ابھی ہم نے چاول اٹھ نہیں کرنے اور جو ہم اس میں نمک اٹھ کر رہے ہیں وہ دو ٹیبل سپون یعنی کہ کھانے کے دو بڑے چمچ ہیں تو جونکہ چاولوں میں نمک تھوڑا زیادہ اچھا لگتے ہیں کام ہو تو پی کے بلکل بھی اچھے نہیں لگتے تو اب ہم نے اس میں نمک اٹھ کر دیا ہے اور نمک آپ نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق کامیہ زیادہ جو ہوگا وہ آپ نے چیک کر لینا ہے اور اسے مطابق ہی آپ نے اس میں نمک اٹھ کرنا ہے تو اپنے اٹھ کرتے ہیں ما شایلہ تو اب میں نے چیک کیا ہے تو موٹر جو ہے وہ ما شایلہ گل چکا ہے تو اب ہم اس میں اٹھ کر رہے ہیں چاول بسم اللہ الرحمن الرحیم چاول ہم نے اچھے سے اٹھ کرنے ہے اس میں تعلیمیں بلکل بھی کوئی چاول نہ رہ جائے کیونکہ رزق کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اگر ہم رزق کو ضائع نہیں کریں گے احتیاط کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے کھانوں میں برکتیں ہیں ان کی رحمتیں نازل ہوں گے اللہ کی تو اس سے ہمارے کھانوں میں مزید ذائقہ بھی آئے گا تو اب ہم نے اس میں چاول اٹھ کر لیے ہیں اور اب ہم اس میں اچھے سے چمچ کو ہلا لیتے ہیں اور پھر ہم نے پلیٹ دے کر تھوڑی دیر کے لیے کھڑکا دینا ہے جب ہم دیکھیں گے کہ اس میں تھوڑا پانی رہ جائے گا تب ہم جا کر اس میں دم کی تیاری کریں گے تو ابھی ہم پلیٹ دے کر تھوڑی دیر کے لیے انتظار کرتے ہیں چار سے پانچ منٹ تک تو دیکھتے ہیں جب ہم ماشاءاللہ چاہ سفاس مینٹ گزر چکے ہیں تو اب ماشاءاللہ جو پانی ہے ہم کافی ہوتاں تک خوشک ہو چکے لیکن ابھی بھی پانی تھوڑا اس میں رہتا ہے تو ابھی ہم نے اس کو دام نہیں دینا ابھی بھی ہم نے اس کا پانچ خوشک ہونے دینا ہے اب دیکھئے پانی جو ہے خوشک ہو چکے ہیں تو اب ہم اس پر دم دے دیتے ہیں تو دام ہم نے 15 سے 20 منٹ تک دینا ہے لو پلیم پہ 15 سے 20 منٹ گزر چکے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھے خوشبو آ رہے ہیں اب ہم اس میں چمچ لاتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھے چاول تیار ہو چکے ہیں ہمارے نکھر نکھر چاول جیسا کہ علاق علاق ایک ایک چاول تیار ہو جاتا ہے ویسا ہی بلکل آج کے چاول تیار ہو رہے ہیں ماشاءاللہ خوشبو بھی بہت اچھی آ رہے ہیں اور بلکل ہلوہ تیار نہیں ہوا بہت ہی اچھے تیار ہو چکے ہیں ماشاءاللہ دیکھئے علاقہ علاقہ سے چاول نظر آ رہے ہیں تو ایسے چاول تو سب ہی پسند کرتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے تیار ہو چکے ہیں آپ چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم ڈال رہے ہیں پلیٹ میں اور دیکھ رہے ہیں اس کی خوبصورتی کو تو ماشاءاللہ کیسے خوبصورت تیار ہو چکے ہیں کلر بھی بہت پیار آیا ہے اور خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے اس کی تو ماشاءاللہ دیکھئے اور اس میں ہم نے بلکل بھی زیادہ چیزیں ایڈ نہیں کی تاکہ ہمیں زیادہ تنگی نہ ہو زیادہ وقت نہ لگے اس لئے ہم نے مختصر چیزیں نیکر چائنیز چاول تیار کر لیا اور یہ طریقہ بہت ہی آسان ہے اور اس سے بنے بھی بہت مزک ہیں بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اور کھانے میں بہت مزک ہیں کیونکہ میں نے تھوڑا سا چیک کر لیا ہے تو آپ نے ویورز آپ نے ضرور اس طریقے سے چائنیز چاول تیار کرنے ہیں تو انشاءاللہ جب آپ تیار کریں گے تو آپ کو یہ طریقہ بہت ہی پسند آئے گا تو ویورز میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسے لگی ہے تو انشاءاللہ آپ ہم دوسری ویڈیو میں ملیں گے تو تب تک کے لیے اللہ حافظ مجھے دوال میں آج راکی ہے گا